اپیسوڈ کی شروع بعد میں ہم دیکھتے ہیں رونہ بتا رہی ہوتی کہ وہ ایک انگل لڑکی ہے جس کی اوبر پروٹیکٹیو مدر جنٹل فادر اور اس کا بڑا بھائی اس کی دیکھوال کرنے میں ہمیشہ ایک قدم آنگی رہتے ہیں اور اسے ایک پرنسز کی طرح پالا گیا ہے اور آن لائن گیمنگ میں کچھ اس کی گیمر فرنڈ نے جو ہمیشہ اس کے ساتھ بہت اچھا بیوار کرتے ہیں اور رونہ بتا دی وہ انفیملیر پلیسے سے انفیملیر چیزوں سے اور انفیملیر لوگوں سے سخت نفرت کرتی ہے اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں رونہ کلاس میں بیٹھی ہوتی ہے اور دو لڑکیاں اسے دیکھ رہی ہوتی ہیں اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پہلے بڑے اسٹرنٹ کبھی کبھی اسے بلی کیا کرتے تھے لیکن اس کی تین سو آن لائن فرنڈ سے تو یہ اسے پریشان نہیں کرتا تھا اور تب ہی ایک لڑکی رونہ کے پاس آ کر کہتے ہیں کیا تو میں بلیک بورڈ نہیں مٹا دینا چاہیے تو رونہ ہاں کہتی ہے اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ رونہ کو ابھی بھی اس کی لاسٹ ن سرنیم سے بلائے جاتا ہے مطلب کہ اس کی سرنیم سے بلائے جاتا ہے اور لیکن پھر بھی یہ رونہ کو پریشان نہیں کرتا ہے اور رونہ آٹ کر بلیک بورڈ مٹانے لگتی ہے اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ رونہ ایک سندر لڑکی رہی ہے جسے کچھ لڑکی سیکرٹ لی اپنی کرس مانا کرتے تھے اور اس کی بالوں کا کلر دوسری لڑکیوں سے تھوڑا الگ ہے اور اس کا بڑا بھائی گوڈ لوکنگ ہے اور اس کے بڑے بھائی کا دوست جسے وہ بچپن سے جانتی ہے وہ نوک آ اسی لئے وہ بیسکلی اس کی نجروں میں دوسری لڑکوں کے لیے سٹینڈرڈ ہیں مطلب کہ اس کے کلاس کے لڑکیوں سے ایسے دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کچھ لڑکیاں ڈانسنگ ویڈیوز بنا رہی ہوتی ہیں تو رونہ انہیں دیکھ کر اپنا موبائل چلانے لگتی ہے اور کچھ دیر میں ساری لڑکیاں اسکول سے چلی جاتی ہیں اور رونہ کلاس میں اکیلی بچتی ہے اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں رونہ آکانے کے گھر پر آ جاتی ہے اور اور وہ آکانے سے کہنے لگتی ہیں میں نے اسکول میں آج ایک عجیب ڈانس دیکھا تو آکانے اس سے کہتے ہیں مجھے دکھاؤ کہ یہ کیسا ہے اور تھوڑی دیر واد ہم دیکھتے ہیں آکانے رونہ کو پڈنگ کھانے کو دیتی تو رونہ پڈنگ کھا رہی ہوتے لیکن تب ہی آکانے کو ایک میسج آتا ہے تو آکانے اپنا فون چیک کرنے لگتی ہے تو یہ دیکھ کر رونہ اپنے من میں کہنے لگتی ہیں انہ در فرنڈ تم اسے بعد میں ہی میسج کر سکتے ہیں ابھی تم میری ساتھ ہو تو آکانے رونہ کو بتانے لگتی ہے کہ اسٹیشن کے سامنے ٹی وی سوٹنگ چل رہی ہے اور وہاں پر ایکٹر ساتو بھی ہے اور تھوڑی دروہ رونہ اور آکانے گھر سے نکل جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سام ہو جاتے ہیں اور آکانے رونہ سے کہنے لگتی ہے دور سے بھی ساتو کتنا ہوت تھا تو یہ سن کر رونہ کہنے لگتی ہے یہ مارڈا بیٹر لکنگ ہے تو آکانے کہتی ہے ہاں وہ تو ہے ہی اور آکانے رونہ سے کہتی ہے دیکھو وہاں پر لوگ ڈانس کر ر رہے ہیں تو انہیں دیکھ کر رونا کہنے لگتی ہے مجھے سمجھ میں نہیں یاد ہے کہ کوئی گلی میں کیوں ناچے گا لیکن اکا نے رونا سے کہنے لگتی کیوں نہ ہم اس بیر ڈانس کی ساتھ کود ہیں تو رونا کہنے لگتی ہے بلکل نہیں تو اکا نے اسے ڈانس کر کے بتاتی ہے اور کہنے لگتی ہے کیا ایسا تھا تو اکا نے کو دیکھ کر رونا ڈانس کر کے بتاتی ہے اور کہتے ہیں نہیں ایسا تھا تو یہ دیکھ کر اکا نے ہسنے لگتی ہے اور اکانے کو ہستا دے ترور نہ سوچنے لگتے کہ اس کے اگر اور دوست ہوتے تو یہ اور مجیدار ہو سکتا تھا اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مومو کہہ رہی ہوتی ہے میں پیار میں پڑھنا چاہتے ہوں کیونکہ میرے لائف پلین کے حساب سے جیسے ہی میں گریجیوٹ ہوں مجھے سادھی کرنی چاہیے اور میری موم نے مجھے جب پالا تھا جب وہ بیس سال کی تھی اسی لئے میں کم عمر میں سادھی کرنا چاہتے ہوں لیکن پہلے مجھے ایک ہزمن کی ضرورت ہوگی اور ہزمن پانے کے لئے مجھے پہلے ایک بائی فرنڈ چاہیے ہے نا اسی لئے میں پیار میں پڑھنا چاہتے ہوں لیکن اکانے مومو کی بات سنی نہیں رہی ہوتے ہیں اور وہ رونا کے ساتھ گیم کھیل رہی ہوتی ہے تو یہ دیکھ کر مومو کہنے لگتے کسی نے ایک سبد بھی نہیں سنا جو میں نے ابھی کہا ہے نا تو اکانے اس سے کہتے سوری لیکن میں ایک ہفتے میں پچاس لیول تک پہنچ گئی ہوں تو یہ سن کر مومو کہنے لگتے ہیں میں انٹریسٹڈ نہیں ہوں اور آج دو فیر میں ہم فری ہیں اور کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہیں اپنا پورا دن ایک آن لائن گیم میں خرج کرنا چاہیے اور وہ بھی ایک میڈل کلاس بھاگوڑی کٹ کے ساتھ تو یہ سن کر اکانے اس سے کہنے لگتے ہیں وہ بھاگوڑی نہیں ہے وہ اور اس کا بھائی ابھی بات نہیں کر رہے ہیں تو یہ اس کے لئے گھر پر عجیب ہے تو مومو کہنے لگتے ہیں پھر بھی یہ ہمارے بار میں کیا کہتا ہے ایک چائلڈ کے ساتھ آن لائن گیم کھیلنا تو یہ سن کر رونہ کہنے لگتے ہیں میں چائلڈ نہیں ہوں اور یہ تمہیں لے بورنگ ہے تو تم گھر کیوں نہیں جاتے ہیں تو مومو سے کہنے لگتے ہیں تم چپراؤں اور میری ساتھ کھلوارا مت کرو تو یہ دیکھ کر رونہ ڈر جاتی ہے اور اکانے جا کر چوک جاتی ہے اور پھر اس کے بعد مومو کہنے لگتے ہیں تم نہیں جانتے ہیں کہ تم کتنی لکی ہو اکانے تم ایک ہنڈ سم یونگ مین سے ملی ہو تو اکانے کہنے لگتے ہیں تمہارا مطلب یہ ہمارا لیکن یہ ویسا نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہو اور اس نے مجھے ایک فرینڈ کے روپ میں ایڈ کیا ہے لیکن اگر میں اس سے ایک ویمنٹس کے بارے میں پہنچوں تو مجھے وہ ہاتھ طرح کی ایڈ وائز دیتا ہے اور تمہیں پتا ہے کہ وہ آسٹر جنگ روپ سے مددگار ہے تو رونہ کہنے لگتے ہیں ہمارا کبھی بھی مددگار کے علاوہ کچھ نہیں رہا اور بھلے ہی وہ اپنی انٹرینس ایکزام کے لئے سٹڈی کر رہا ہے لیکن پھر بھی وہ مجھے پڑھاتا ہے اور تب ہی اکانے دیکھتی کہ امارا گیم میں آن لائن آ گیا ہے تو اکانے امارا کے پاس جا کے کہتے ہیں مجھے تمہیں آن لائن دیکھتے ہیں کافی سمائے ہو گیا ہے تو یہ امارا کہنے لگتا ہے میں بزی رہا ہوں تو اکانے اس سے کہنے لگتا ہے میں نے اپنے جوتی اپگریڈ کی جیسے تم نے تو میں انٹس کا یوز کرتا ہوں لیکن پہل اڈین ویٹس کا یوز کرتا ہے تو اکانے کہنے لگتا ہے مطلب کہ میں ان کا یوز نہیں کر سکتی ہوں لیکن میں نے انہیں اکھٹا کرنا ہے بہت میند کی تھی لیکن کوئی بات نہیں میں انہیں پھر سے اکھٹا کرنے کے لئے پھر سے ہنٹنگ پر جاؤں گی تو یہ امارا اس سے اپگریڈنگ لی گوڈ لگ کہتا ہے اور وہ اسے میسج میں ایک اسمائل ایموجی بھیج دیتا ہے تو اس اسمائل ایموجی کو دیکھ کر اکانے خوش ہو جاتی ہے اور وہ بھی اسے میسج کرنے لگتی ہے لیکن تبی مومو اکانے کا گلا پکڑ لیتی ہے اور کہنے لگتی ہے میں بہت بور ہو رہی ہوں اور میں باہر جانا چاہتی ہوں اکانے مومو سے کہنے لگتی ہے میں اب اسے کار کرنے جا رہی ہوں تو بس مجھے دیکھنا لیکن تبی اکانے کا لیپ ٹاپ خراب ہو جاتا ہے اور اس میں سے دھوانے کلنے لگتا ہے تو یہ دیکھ کر اکانے سوک ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایتا کہتا ہے اکانے کا کمپیٹر ٹوٹ گیا تو رونا کہنے لگتی ہے ہاں وہ پھٹ گیا جب وہ ایف و ایس کھیل رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی جب تک وہ نئے لیپ ٹاپ کے لیے پر اپت بجت نہیں کر لی تھی تب تک وہ پھر سے نہیں کھیل سکتی اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اکانے کچھ بکس پڑ رہی ہوتی ہے اور وہ رو رہی ہوتی ہے تب ہی اس کی دور بیل بچتی ہے تو وہ جا کر دروازہ کھولتی ہے اور اس کے سامنے یمارڈا کھڑا ہوتا ہے تو یمارڈا کو دیکھ کر وہ چونک جاتی ہے اور اس کے ساتھ رونا بھی ہوتی ہے اور وہ اکانے سے کہنے لگتی ہے میں ایک ریپیر مین لائی ہوں اور پھر ہم یمارڈا کی پاسٹ کا سین دیکھتے ہیں اسے ایتا کا فون آ رہا ہوتا ہے تو پہلے تو یمارہ اسے ایک نور کرتا ہے لیکن بعد میں وہ کال اٹھا لیتا ہے تو یمارہ اسے کہنے لگتا ہے تمہارے پاس پرانا کمپیٹر نہیں ہے نا تو یمارہ کہتا ہے نہیں میرے پاس نہیں ہے تو یمارہ کہتا ہے کہ میں نے سنا ہی کہ اکانے کے کمپیٹر خراب ہو گیا ہے اور اس میں سے دھوانے کلنے لگا تھا تو یمارہ کہتا ہے کہاں سے تو یمارہ کہتا ہے مجھے نہیں بتا کیوں کہ میں نے نہیں دیکھا ہے اور کیا تمہاری پس ٹائم ہونے پر تم اکانے کے کمپیٹر کو دیکھ سکتے ہو اور ایتا کہنے لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ تم اس کی ایک پارٹ کی عدلہ بدلی کر کے اسے ٹھیک کر دو تو یمارڈا اس سے کہنے لگتا ہے کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تم چلے جاؤ ایتا تو ایتا کہنے لگتا ہے مجھے جانے میں کوئی دکت نہیں ہے لیکن کیا ہوگا اگر کوئی گلکت فیمی ہوگئی اور تمہیں پتا ہے کہ ایک ہیلتھی لڑکا ایک سویٹ کالیج گل کے اپارٹمنٹ میں جا رہا ہے تو یہ رسکی ہوگا تو یمارڈا اس سے کہنے لگتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں باسطور میں کیا ہوں تو ایتا کہتا ہے نیو بریڈ اور میں رونہ سے تمہیں اس کی اپارٹمنٹ تک لے جانے کے لئے کہہ دوں گا اور یمارڈا ایتا کی باتیں سنتے سنتے سو جاتا ہے اور یمارڈا کو اکانے کی کئی بات یاد آنے لگتا ہے کہ میں انہیں کلیکٹ کرنے کے لئے پھر سے ہنٹنگ پر جاؤں گی اور پھر اس کے بعد ہم باپس پریزنٹ میں آ جاتے ہیں اور اکانے کہنے لگتے ہیں تم میرا کمپیٹر ٹھیک کرنے آئے ہوئی یمارڈا تو یمارڈا اس سے کہنے لگتا ہے پلیز مجھے این سے مت دیکھو سیریسلی مجھے نہیں پتا ہے کہ میں اسے ٹھیک کر سکتا ہوں یا نہیں اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یمارڈا لیپٹوپ کو چیک کرنے لگتا ہے تو اکانے اس سے کہ دی کیا تم کچھ سنیکس لوگی تو یمارڈا منہ کرتا ہے لیکن رونہ ہاں کہہ دیتی ہے اور اکانے اپنے من میں کہنے لگتی یمارڈا اچھا آدمی ہے لیکن تب ہی رونہ اکانے کے پاس آگی کہ دی اس روم میں دیکھو تو اکانے بہا پر اپنے کپڑی ٹنگی ہوئی دیکھ کر چونک جاتی اور وہ جلدی سے جا کر اپنے کپڑی اٹھا لیتی ہے اور کہنے لگتی تھینگ گوڈ اس نے نوٹس نہیں کیا اور اکانے اپنے من میں کہنے لگتی یمارڈا کا میری گھر پر ہونا تھوڑا عجیب سا لگتا ہے اور مجھے اس کی پاس زیادہ سیلپ کونسیس نہیں ہونا چاہیے نہیں تو وہ انکمفرٹیبل ہو جائے گا تو بس مجھے نیچرل ایکٹ کرنا چاہیے اور پھر اکانے رونہ اور یمارڈا سے کچھ کھانے کے لئے پوچھتے تو رونہ کہتے میں کھاؤں گی تو اکانے کہتے اور تم یمارڈا تو یمارڈا ہاں کہہ دیتا ہے اور یمارڈا کہنے لگتا ہے میں تمہیں پہلے بتانا بھول گیا تھا تم نے مجھے جو کڑی دی تھی وہ بہت اچھی تھی اور یہ مجھے ابھی یاد آیا اس لئے میں تمہاری کنٹینر باپس لانا بھول گیا تھا تو یہ اس افسن کر اکانے بہت خوص ہو جاتی ہے اور اکانے کو خوص دیکھ کر رونہ کو ایتا کی کئی باتیں یاد آنے لگتی ہیں جی اس نے کہا تھا کہ ابھی ابھی ایک نئی لڑکی نے ہمارے گلڈ کو جوائن کیا ہے اور وہ بہت کیوٹ اور سویٹ نیچر کی لڑکی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے جیسے سیدھی سادھی لڑکی تمہارے لئے اچھی جوڑی ہوگی یمارڈا اور یہ سب کچھ رونہ یاد کر رہی ہوتی ہے اور تب ہی امارڈا اکانے سے کہنے لگتا ہے تم نے یہ لیپ ٹوپ کیوں خریدا اور اکانے اور امارڈا پاس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو رونہ ان دونوں کی فوٹو کھینچ لیتی ہے اور ایتا کو بھیج دیتی ہے اور دوسری طرف ہم ایتا کو دیکھتے ہیں وہ ان دونوں کی فوٹو کو دیکھنے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے وہ دونوں ساتھ میں کیوٹ لگتے ہیں اور ایتا رونہ سے میسیج کر کے کہتا ہے اندروں قریب لانے کے لئے ان کی مدد کرو تو رونہ کچھ سوچنے لگتی ہے اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اکانے کھانا بنا رہی ہوتے تو رونہ اس کے پاس آ کر کہہ دیکھ کیا تم ابھی نہا رہی ہو تو اکانے منع کر دیتی ہے اور وہ کہنے لگتے ہیں میں ابھی کھانا بنا رہی ہوں اسی لئے میں رات کو نہاؤں گی تو یہ سن کر رونہ یمارہ کے پاس جا کر کہہ دیکھ کیا تم ابھی نہانے جا رہے ہو تو اکانے بھی منع کر دیتا ہے اور پھر رونہ اکانے کے پاس آ کر کہہ دیکھ کیا مجھے ایک بریٹ کی سلائز مل سکتی ہے تو اکانے سے ایک بریٹ کی سلائز دے دیتی ہے تو رونہ اس میں بٹر لگا کر اس بریٹ کو اکانے کو ہی کھلا دیتی ہے تو اکانے اسے کہنے لگتی ہے تم نے مجھے یہ کیوں کھلا دی لیکن رونہ اکانے کو پکڑ کر آنگے لے جانے لگتی ہے اور تھوڑا سا آگے ہی جانے پر رونا اکانے کو دھکا دے دیتی ہے تو اکانے یمارا کی اوپر گرتی اور اس کی سر میں چھوٹ لگ جاتی ہے تو اکانے رونا کو روکنے کے لیے اٹھنے لگتے لیکن تب ہی اکانے کے بال یمارا کی آنکھوں میں لگ جاتے ہیں اور یمارا اپنی آنکھ پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگتا ہے تمہاری بالوں نے میری آئی بال کو ہٹ کر دیا تو یہ سن کر اکانے یمارا کی آنکھیں دیکھنے لگتی ہے اور وہ دونوں ایک دوسری کو دیکھنے لگتے ہیں تو یمارا کہنے لگتا ہے میں ٹھیک ہوں تو اکانے یمارا کو سوری کہنے لگتی ہے اور اکانے رونا سے بھی کہنے لگتی ہے کہ تم بھی معافی مانگو تو رونا بھی یمارا کو سوری کہنے لگتی ہے اور اکانے اپنے بال باندنے لگتی ہے اور یمارا اٹھ کے بہاں سے جانے لگتا ہے اور وہ کہنے لگتا ہے میں ابھی کے لئے گھر باپس جا رہا ہوں کہو کہ میں اپنے ساتھ ٹولز نہیں لیا ہوں جن کی مجھے جرورت ہے اور انہیں لے کر میں ابھی باپس آؤں گا تو اکانے اس سے کہنے لگتے ہیں کیا تو میں آگے پیسے جانا ہے پریشانی نہیں ہوتی تو یمارہ کہتا ہے میں پاس میں ہی رہتا ہوں اور یہ کہہ کہ یمارہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور یمارہ کے جانے کے بعد رونہ کہنے لگتے ہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ بھاگ رہا ہو تو یہ سن کر اکانے اپنے مند میں کہنے لگتے ہیں یہ سچ ہے کہ وہ بومنس کے ساتھ عجیب ہے کاس میں نے اس کے ساتھ ایسا نہیں کیا ہوتا اور یہ اپیشوڈیں ہی پر ختم ہو جاتا ہے آئی ہوپ آپ سے کوئی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میں ملتا ہوں کسی اگلی اپیشوڈ کے ساتھ بہت جلد ہے تب تک لیں بائی بائی